اسلام دوستو کیسے ہیں لوگ دوستو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ لینکڈین پر کمپنی یا بزنس کا پیج جو نہ وہ کیسے کریٹ کیا جاتا ہے دوستو بہت سمپل پراسس ہے بہت ایزی ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں اسٹرے باہر سٹرے بتاؤں گا کہ لینکڈین پر کمپنی کا پیج یا بزنس کا پیج جو نہ کیسے بنایا جاتا ہے تو اس سے پہلے اگر میرے چنل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چنل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ملائکی پر کلک کر کے آل پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکے تو بات سٹارٹ کرتے ہیں کہ لینکڈین کا پیج جو نہ وہ کیسے کریٹ کیا جاتا ہے دوستو ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ایک پیج جو نہ وہ سیمپل کی طرف کے دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح کا پیج ہوتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ کور ہے اور یہاں پہ جو نہ اس کا نام یہ لکھا ہوئے یہ لوگو ہے ٹھیک ہے پروفائل جو ہم سیلیکٹ کرتے ہیں اس کے نیچے یہاں پہ کس طرح کی جو نہ کمپنی ہے یا مطلب کوئی سرویسز یا جو بھی یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے سیلیکٹ ہوئے اور کیٹیگری کون سی ہے اس کے بعد یہاں پہ اباؤڈ کی سیکشن کے اندر یہاں پہ یہ ساری چیزیں جو نہ اس کی دی ہوئی ہیں آپ بھی یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ ہم پوسٹس وغیرہ یہاں پہ شو ہوں گی ٹھیک ہے جو بھی پوسٹس یہاں پہ فالوورس وغیرہ یہ ساری چیزیں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو بات سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ کیسے کریٹ کیا جاتا ہے دوستو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے لینکڈین اوپن کر لینا لینکڈین اوپن کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ اس طرح کا انٹر فیس اگر آپ لیپٹاپ پر ہیں تو اس طرح کا انٹر فیس ہوگا اگر موبائل پر ہیں تو بھی اسی طرح کا مطلب تھوڑا سا چینج ہوگا ٹھیک ہے تو آپ کے پاس لیپٹاپ نہیں ہے تو بھی کوئی بات نہیں آپ اسی طریقے سے اس پہ وہ کر سکتے ہیں پیج کر سکتے ہیں موبائل پر بھی کر سکتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ فار بیجنس کا اپس شو ہو رہا ہے اس پہ کلٹ کرنا ہے اور یہاں پہ کلٹ کرنے کے بعد دوستو نیچے آنا ہے کلٹ کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں تین چیزیں آپ کو دکھائی دی رہے ہیں کمپنی شوکرز پیج ایجوکیشنل اینسٹیٹوشن اگر آپ کوئی سکول یا یونیسٹی کی یا کالیج کی جونا آپ پیج بنا رہے ہیں تو آپ کو یہ اپشن سلیکٹ کرنا ہے اور کمپنی کو یہ ہے سمال میڈیم لارج کم بزنس تو آپ کو یہ جونا سلیکٹ کرنا ہے اور یہ جونا شوکرز پیج آپ کو بنانا ہے تو آپ کو اس طرح کا یہ سلیکٹ کرنا ہے تو ہرکر cens کا بنانا ہے اگر آپ کا ایڑیکشنل انسٹیٹوشن آپ یہ سلیکٹ کرسکتی ہیں اگر شوکرز پیج بنا جاتے ہیں تو یہ سلیکٹ کرسکتی ہیں تو ہرکر سک کمپنی کاиф کرنا ہے دوستو کمپنی کا جیسے آپ سلیکٹ کریں گے ہیں یہاں پہ آپ سے یہ چیزیں آپ سے مانگیا ہے کہ یہ چیزیں آپ کو لگانے ہیں آہ سب سے پوپر جو نا نیم ہے تو یہاں پہ میں جس آہ لکھ دیتا ہوں کہ آہ آہ ڈی ایم دوستو یہ میں آپ کو صرف ٹیسٹنگ کے لیے جو نا یہ بنا رہا ہوں پیج ٹھیک ہے اور ڈی ایم سرویسز مطلب ڈیجیٹل مارکیٹنگ سرویسز ٹھیک ہے تو پبلک url is already آہ یہ جو نا url ہے تو یہ url آپ کو ڈیفرنس وہ جو نا کرنی پڑے گی select کرنی بھی پڑے گی کیونکہ یہاں پہ یہ ڈی ایم سرویسز کے نام سے url بنے گی نا وہ جو نا لیڈی پہلے سے جو نا کسی نے بنا لی ہے تو ہم جو نا یہاں پہ ایسے کرتے ہیں ڈیجیٹل ڈیجیٹل مارکیٹنگ سرویسز ٹھیک ہے یہ بھی url کسی نے بنا لی ہے ہم سرویس پہ select کرتے ہیں یہ بھی کسی نے بنا لی ہے ڈیجیٹل کو یہاں سے remove کرتے ہیں ہم اس کو ڈی کر لیتے ہیں ڈی مارکیٹنگ سرویسز ٹھیک ہے یہ جو نا کسی نے ابھی تک select نہیں کیا ٹھیک ہے ڈی مارکیٹنگ سرویسز تو یہ کسی نے نہیں select کیا ہے تو یہاں پہ یہ کیا بنے گی لینکڈین ڈاٹ کام کمپنی سلیش جو نا ڈی مارکیٹنگ سرویسز آپ جیسے بھی یہ لینک open کریں گے تو آپ کو آپ کا جو بھی کمپنی کا پیج ہوگا وہ جو نا آپ کا یہاں پہ شو ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے نیچے جو نا یہاں پہ آپ کو ٹیگ لائن نظر آ رہی ہے یہاں آہ نیچے جو نا وہ لگا نہیں آپ کو میں آگے جو نا آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد یہاں پہ جو آپ کی ویب سائٹ ہے وہ آپ کو select کرنی ہے اس کے بعد یہاں پہ جو نا آپ کو کس انڈسٹری انڈسٹری مطلب کہ کس کیٹیگری کا پیج ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ مارکیٹنگ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے آہ انٹرنیٹ مارکیٹنگ سرویسز ٹھیک ہے تو یہ میں ایسے جو نا آپ کو صرف سمجھانے کے لئے پیج بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو ایزی ہو جائے آپ اپنا اگر پیج بنانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لئے ایزی ہو جائے اس کے بعد آرگینیزیشن سائز ٹھیک ہے تو سائز مطلب کہ کتنے ایمپلائیز جو نا آپ کے پاس کام کرتے ہیں zero two one two two ten تو ہم جو نا جس اس کو two two ten پہ select کر سکتے ہیں آپ اگر آپ کی کمپنی پہ depend کرتا ہے کہ آپ کی کمپنی کے اندر ایمپلائیز کتنے ہیں تو اس حساب سے آپ کو select کرنا میں جس جمعی طور پر یہ select کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ ہم select type select کریں گے یہاں پہ دیکھیں public company self implied government agency non profits یہ مختل مختل options جو نا آپ کو آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو یہاں پہ جو نا وہ select کر لینا ہے کہ اگر self implied بھی ہے تو آپ یہاں پہ select کر لیں گے public company ہے تو آپ public company select کریں گے privately ہے privately held ہے تو آپ کو یہ select کرنا ہے اس میں جو نا partnership پہ ہے تو یہ آپ کو select کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم میں جس اس کو self implied کر لیتا ہوں کیونکہ آہ آپ privately مزید ہے تو یہ آپ select کر لینا ہے اس میں یہ ساری چیزیں جو نا یہ آپ select کر سکتے ہیں ٹھیک ہے government کی related ہے تو یہ آپ یہ select کر سکتے ہیں اور مختلف یہ options آ رہے ہیں آپ select کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں self implied کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ logo مانگ رہا ہے اور یہاں پہ جو نا وہ tag line مانگ رہا ہے ٹھیک ہے تو دوستو لوگوں کی بات یہاں آتی ہے کہ آپ کے پاس ایک logo نہیں بنا ہوا ہے تو آپ ایسے تو مظلہ وہاں پہ آپ کو مل جائیں گے کہ کانوا پہ آپ یہاں پہ لکھیں گے تو بھی آپ کو آہ مل جائے گا کوئی digital marketing logo ہم یہاں پہ سارچ کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں کوئی ایسا جو نا ہمیں ڈامنگ کے طور پہ ٹیسٹنگ کے طور پہ ایسا کوئی جو نا ٹیمپلیٹ مل جائے گا ہم اس کو ڈاؤنڈڈ کر کے ہم اجتے اس کو use کر سکتے ہیں لیکن آپ کو اپنے حساب سے جو نا وہ logo اگر آپ کے پاس بنا ہوا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ اپنے حساب سے کانوا پہ بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ مختلف جو نا آہ آگئے ہے تو یہاں پہ یہ جو نا پڑا ہے اس کو میں ابھی جو نا ٹیسٹنگ کے لیے یہاں اس کو سلیک کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کو میں نے use template پہ کلک کیا template پہ کلک کیا اس کے بعد use template پہ کلک کیا اور یہاں پہ جو نا یہ آ گیا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا نیٹ انٹرنیٹ جو نا وہ سلو ہے تو اس حساب سے جو نا وہ کو یہ problem آ رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ کو use کرنا ہے ٹھیک ہے یہ جیسے لوڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں جو نا اس کے اندر جو نا اس کی cover کی ضرورت پڑے گی ٹھیک ہے تو ہم اس کو سلیک کر دیں سیں linkedin cover تھوڑا سا یہ لوڈ ہو رہا ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے جو نا یہ issue آ رہا ہے میرے پاس تو آپ کے پاس جو نا اتنا نا ٹائم نہیں لگا گیا اگر آپ کے بعد انٹرنیٹ اسٹیبل ہے نا تو یہ جلدی جو نا وہ ہو جائے گا اور دوسری بات ہم یہاں سے کوئی بھی جو نا وہ سلیکٹ کر لیتے ہیں کوئی cover سلیکٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ سلیکٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی آ گیا ہے ہم اس کو save کریں گے ابھی میں save کرنا ہے آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسے جو نا save کرنا ہے اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ tagline جو بھی ہم لکھیں گے وہ جو نا آپ کے business کی جو بھی tagline ہوگی یہاں پہ show ہوگی ٹھیک ہے اور ایک منٹ یہ جو نا آ گیا ہے تو ہم اس کو جو نا کیا کریں گے use کریں گے customize this template اور بھی اس نیچے جو نا بہت سارے پڑے ہیں آپ جو بھی سلیکٹ کرنا چاہئے کر سکتے ہیں تو اس کے اندر میں بھی یہاں پہ جس لکھ دیتا ہوں کہ digital marketing ہم اس کو ایسے کریں گے اس کے بعد یہاں اس کو جو نا وہ size جو نا وہ اس کی کم کریں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ نینچے جو نا آ وہ جو بھی tagline ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں ابھی میرے پاس کوئی tagline نہیں ہے کیونکہ میرا پراپر یہ کوئی میں آپ کو سمجھانے کے لئے کر رہا ہوں تو یہاں پہ نینچے tagline جو بھی آپ لکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ share پہ کلک کرنا ہے اور نینچے جو نا download پہ کلک کرنا ہے تو آپ کو یہاں پہ png میں download کرنا ہے اور یہاں پہ all pages مطلب دو pages ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم کو ایک پیج جو نا وہ download کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم ایک کو select کریں گے اور اس پہ click کریں گے دوسرا والا سہم یا صرف اس کا color change ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو download کر لیتے ہیں جیسے download کریں گے اس کے بعد یہاں پہ جو نا یہ template آ گیا تو اس کے اندر ساری چیزیں جو نا یہ لکھی ہوئی ہیں یہ آپ اپنی add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو digital marketing expert سے related ہے تو آپ اور بھی مزید بہت ساری template پڑے ہیں یہ بھی پڑا ہے اور نیچے جو نا یہ آہ اور بھی template پڑے ہیں یہ بھی یہ یہ پڑا ہے یہ ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ جو بھی picture لگانے چاہے آپ وہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر logo ہے تو وہ لگا سکتے ہیں تو ہم اس کو share پہ کلک کریں گے اور اس کو download کریں گے ٹھیک ہے اور download پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ جو نا ہم میں نے اس کو بھی download کر لیا ٹھیک ہے تو میں نے ابھی edit نہیں کیا کیونکہ تھوڑا سا ویڈیو جو نا وہ لمبا ہو جائے گا تو پھر آپ بور ہو جائیں گے تو اس لیے جو نا اس کو آپ easy طرح کیا سے use کر سکتے ہیں یہ اتنا مطلب difficult نہیں ہے کانوا آپ اسی طریقے سے مطلب اس کے اندر drag and drop کا کام ہے تو وہ اسی طرح سے آپ easy طریقے سے design کر سکتے ہیں اس کے بعد جو نا یہاں پہ آپ کو کلک کرنا ہے اور یہاں پہ logo پہ آپ کو کلک کرنا ہے جیسے آپ logo پہ کلک کریں گے یہاں پہ جو نا آپ کو یہ select کرنا ہے ٹھیک ہے اس پہ select کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو select کرنا ہے یہ آگے ہمارا logo اس کے بعد آئے verify یہ کرنا ہے اس کے بعد جو نا آپ کو create پیج بے کلک کرنا ہے تو اس یہاں پہ ابھی میرے پاس کوئی tagline وغیرہ نہیں ہے کیونکہ proper کوئی business ہے نہیں میں ایسے dummy page بنا رہا ہوں example کی طور پر آپ کو سمجھانے کے لیے تو اس کو آپ کے پاس جو بھی ہے وہ tagline آپ کو لگانی ہے اس کے بعد create page بے کلک کرنا ہے جیسے آپ create page بے کلک کریں گے تو یہاں پہ جو نا website url آپ کو لگانی ہوگی ٹھیک ہے description لگانی ہوگی یہاں پہ کلک کر کے آپ website url جو بھی آپ کی website ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمیں جو نا یہاں پہ mobile number لگانا ہوگا اور یہاں پہ year founded cup جو نا یہ found ہوئی ہے ٹھیک ہے اور یہ ساری چیزیں اس کے بعد location آپ کو یہاں پہ لگانی ہے workplace ٹھیک ہے overview commandment اور یہاں پہ overview آئیں گے تو یہاں پہ description آپ کو لگانی پڑے گی اور website url یہ ساری چیزیں جو نا آپ کو یہاں پہ لگانی پڑے گی اپنے جو بھی business ہیں اس کے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ایسے کرنا اور یہاں پہ جو نا ابھی یہ option دکھائی دیرہا ہے آپ کو یہاں پہ cover جو نا پک آپ کو upload کرنی ہے ٹھیک ہے تو ہمیں یہاں یہ ابھی جو نا کور پک ڈاؤنلوڈ کی تھی تو یہ جو نا کور امیج آپ کو لگانی ہے دوستو یہ سائز سو یہ سائز جو نا وہ صحیح نہیں ہے میں پھر واپس جاتا ہوں اس پہ اور یہاں پہ واپس آ جاتا ہوں اس کو اس کی سائز جو نا وہ تھوڑی سی ڈیفرنڈ ہوگئے یہ پروفائل کی سائز آگئے وہ وہ جو سائز ہے وہ تھوڑی سی ڈیفرنڈ ہے تو یہاں پہ آنا ہے آپ کو لینکٹین بینر یہاں پہ لکھنا ہے اور یہ جو جو نا جیسے لوڈ ہو جائے تو میں ابھی جو نا اگر لینکٹین کور مارک سوری میں جو نا یہاں پہ سچ کروں یہاں پہ سچ کرنا تھا جو لینکٹین بینر انٹرنیٹ کی وجہ سے یہ ایشو آ رہی ہے لیکن آپ کو یہاں پہ آنا ہے لنکڈین بینر سائز آپ کو چیک کرنی ہے کہ کتنی جو نا وہ سائز ہوتی ہے یہاں پہ آپ دیکھ کرنی ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ جو نا پیج کی سائز ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ سائز بڑھی ہے اس کو سیلیک کرنے کے بعد ابھی جو نا آپ کو واپس آنا ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ جو بھی پیج وہاں پہ جو نا وہ اس حساب سے سائز کے حساب سے بنا کے اپلوڈ کر دنیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو نا باقی چیزیں میں نے آپ کو بتا دیئیں کہ وہ آپ ایسی طریقے سے جو نا ایڈ کر کے آپ یہ جو کمپلیٹ ہوا ہے باقی جو بھی رہتا ہے وہ آپ ساری چیزیں ایڈ کرنے کے بعد ایڈ ویب سائٹ ڈسکرپشن لوکیشن اور بھی میں نے آپ کو جو بھی بتایا تھا وہ چیزیں ساری آپ ایڈ کر کے اپنا ایک کمپنی کا پیج جو نا وہ بنا سکتے ہیں تو آئی ہوپ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اچھے طریقے سے جو نا کمپنی کا پیج بنا سکتے ہیں تو اگر ویڈیو چلے گئے تو ایسی ویڈیو لائیز ایوکونا چینل کو سبسکرائب کرنا ساتھ میل ایک میں کلک کرنا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس سب سے پہلے مل سکے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک ڈیک کیئر گوڈبائی اللہ حافظ